بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام تصنیم احمد صدیقی ہے اور میں اپنے پروگرام مانو یا نہ مانو کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یوں تو آج بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کے بارے میں کہ اگر میں ویڈیو کا نئے بیٹھ جاؤں تو پھر میرا خالے کے پولی رات ہی ویڈیو میں گزار دی جائے گی لیکن میں آپ لوگوں کا اتنا ٹائم نہیں لوں گا پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی بھارت کے تیارے کراچی کی فضاؤں کے پاس اور پاک شاہین بھی ہوا میں ان کا تاقب کرتے رہے مجھے نہیں سمجھائی کہ یہ بات کیوں کہی گئی اور کس طرح کی گئی کیونکہ بھارت کے تیارے اپنی حدود میں ہو رہے تھے اور پاکستان کے تیارے اپنی حدود میں ان کے انتظار میں تھے بہرحال کوئی بدمزگی نہیں ہوئی لہٰذا یہ ٹاپک تو صرف سنسنی پھیلانے کے لیے مختلف میڈیا چینلز پہ اور مختلف یوٹیوبرز نے استعمال کیا پھر اس کے بعد ایک دوسری خبر آئی کہ چینی مافیا نے اٹھاروی امینمنٹ کا سہارا لیتے ہوئے فرنزک رپورٹ جو ان کے خلاف بنائی گئی ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے کیونکہ بقول چینی مافیا کے لوگوں کے یہ ایک صوبائی مسئلہ ہے اور صوبائی مسئلے میں مرکز کے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی اگر صوبائی مسئلہ تھا تو مرکز نے جو اس چینی کو منیوٹر کیا یہ غیر ضروری اور غیر قانونی تھا یہ ان کا موقف ہے جبکہ فرحال اس کے بارے میں میں اس لیے کچھ نہیں کہوں گا کہ یہ لوگ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں اور عدالتیں انشاءاللہ انہیں چینی مافیا کو انصاف دیں گی انشاءاللہ کا لحظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ وہ کیسز کو اتنا لٹکا دیں گی وہ کیسز میں اتنی مین میخ اور اتنے مسئلے مسائل پیدا کریں گی عدالتیں کہ کم از کم مستقبل قریب میں یا مستقبل بئی کہہ دیں تو کچھ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا لیکن مستقبل قریب میں ان کا فیصلہ نہیں آئے گا تو لہٰذا چینی کے کیس کو بھی آپ یہ سمجھیں کہ چودری شجاعت کا وہ قول مٹی پاؤ تو چینی کے مسئلے پہ بھی مٹی پا دو تو زیادہ بہتر ہو جائے گا اور یہ اس لیے بھی زیادہ کہنے کی ضرورت پڑی مٹی پاؤ کیونکہ چودری صاحب کا بتیجہ بھی اس کیس میں شامل ہے اب ایک تیسری چیز ہے ایک نئے عالم دین ایک نئے اُبھرتے ہوئے سیاستدان اور ایک پیشاور سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب سٹیج پہ آئے ہیں سٹیج سے مراد ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو کچھ کہا اگر آپ برا نہ مانے تو میں کہہ دوں کہ انہوں نے جو جو بونگیاں ماریں وہ سن کے ان کا قدر مزید چھوٹا ہوتا نظر آیا ہے مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ ایک تو آل پارٹی کانفرنس کی ضرورت ہے وہ اپنے دھرنے اور اپنے روابط دوبارے سے شروع کریں گے کیونکہ اس وقت عمران کی حکومت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے اور ایک فیل ہوئی حکومت کو ملک کی ترقی اور ملک کی بقا کے لیے مستعفی ہو جانا چاہیے لہٰذا مولانا فضل الرحمان نے عمران کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ پوزیشن یہ ہے کہ مولانا نے اپنی تقریر شروع کی کہ کرونا سے کرونا جس سے کہ پوری دنیا لڑ رہی ہے اور اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر جس قدر اپنائی جا سکتی ہیں وہ اپنائی جا رہی ہیں لیکن مولانا کا موقف ہے کہ کرونا بساتے خود کچھ نہیں ہے ان کے بقول جب کرونا کا مریض سوتا ہے تو کرونا بھی سو جاتا ہے جب کرونا کا مریض اٹھتا ہے تو کرونا بھی اٹھ جاتا ہے ایک دوسرا انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کرونا کا مریض جب مر جاتا ہے یا وفات پا جاتا ہے مر جاتا کچھ اچھا لفظ نہیں تھا جب وفات پا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کرونا بھی وفات پا جاتا ہے لہٰذا جب کرونا وفات پا گیا مریض وفات پا گیا اور کرونا وفات پا گیا تو لاش جن لوگ آدمی ہے ان کے متعلقین کے حوالے کر دینی چاہیے تاکہ وہ خود اس کے کفن دفن کا انتظام کریں یہ مولانا کی تجویز ہے یہ تحقیق یہ متعلقی تحقیق پتہ نہیں مولانا نے کہاں سے کی اور مولانا اس تحقیق کو لے کے کہاں تک جانا چاہتے تھے مولانا نے یہ بھی کہا کہ دراصل پاکستان میں تو کرونا ہے ہی نہیں اور حکومت کرونا کرونا اس لیے کر رہی ہے تاکہ بینل اقوامی اداروں سے چندہ لیا جا سکے تاکہ بینل اقوامی اداروں کو باور کرائے جا سکے کہ ہمارے ملک میں کرونا ہے اور جتنی اموات کرونا کی بتائی جا رہی ہیں کرونا کی اموات اتنی نہیں ہیں اس کے بارے میں مولانا نے ایک اور شگوفہ چھوڑا اور وہ یہ چھوڑا کہ جو آدمی بھی مر رہا ہے حکومت پتہ نہیں کس مخصب کے لیے اس کو کرونا کا نام دے رہی ہے تاکہ اسے باہر سے پیسے ملیں حکومت کرونا کو جس طرح پھیلا رہی ہے پاکستان میں اس طرح کرونا نہیں پھیلا ہوا ہے تو یہ مولانا نے کہا ہے لیکن مولانا نے اپنے وزرائے نہیں بتائے جس سے کہ مولانا یہ کہہ سکے کہ واقعی ان کی بات میں دم ہے اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بات دل کو لگتی ہے یا سچی ہے پھر مولانا نے ایک اور چیز کی اور وہ مولانا نے یہ کی کہ اسکولوں کے تو بند ہونے کے مہینے ہیں ان مہینوں میں تو اسکول تاتیلات کے لیے بند ہوتی ہیں لیکن مدرسے بند کرنے کی کوئی صورت نہیں مدرسے بند کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا لے آگزہ تمام مدارس کھولے جائیں اور مدارس مولانا اس لیے کھلوانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مدارس ہمیں ایک دفعہ پھر دھرنا دینے کی ضرورت پیش آئے گی اور دھرنا دینے کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ شعباز شریف کے خلاف کیس ذرا سا تیز ہو رہا ہے تو مولانا قدم بڑا ہو شعباز ہم تمہارے ساتھ ہیں تو مولانا اب ان کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ پشاور موڑ کے سبزی منڈی میں دوبارہ سے دھرنا دینا چاہتی ہیں لیکن مولانا کو نہ تو اپنے طالب علموں کا خیال ہے نہ ہی وہ جو جلوس میں چار چھے آدمی آئیں گے ان کا خیال ہوگا کیونکہ کرونا ابھی ملک میں پھیلا ہوا ہے مولانا نہیں مانتے نہ مانے یہ ایک الگ بات ہے امران خان کے بارے میں مولانا نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا کہ امران یہودی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے تو مولانا میرا سوال یہ ہے کہ امران یہودی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے بہت غلط کر رہا ہے لیکن مولانا جس اسلامی ایجنڈے پہ آپ کام کر رہے ہیں جس اسلام کو لے کر آپ پھر رہے ہیں جس اسلام میں آپ چندے اور حلوے مانڈے لیتے پھر رہے ہیں وہ کہاں کا اسلام ہے آپ اپنے اسلام کے اوپر لکھیوی کوئی کتاب اسلام کے بارے میں کوئی ریسرچ یا آپ کوئی اپنا ایسا اسلامی قدم بتا دے جو یہ بتا سکے کہ آپ کیا کرتے ہیں مولانا معذرت کے ساتھ آپ کے بارے میں تو آپ کے والد مرہوم نے بھی فرمایا تھا ایک دفعہ کہ میں تمہارے سے بات کر رہا ہوں میرے ذہن سے وہ صاحب نکل گئے ہیں کہ وہ جب بیٹھے تھے اور آپ بار بار آتے تھے اور وہ آپ کو کمرے سے نکال دیتے تھے تو انہوں نے پوچھا آخری ایسا کیوں کر دیا تو آپ کے والد نے یہ کہا تھا کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ آکے معلومات لے رہا ہے اور باہر جا کے پیسو کے عوض یہ دوسری پارٹی کے لوگوں کو بیش دیگا تو مولانا ضمیر فروشی اور پارٹی فروشی تو آپ کے اندر بچپن سے ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اوریا مقبول جان نے واقعہ سنایا ہے اور یہ آپ کے والد صاحب کے حوالے سے سنایا گیا ہے تو اب آپ اس کی تردید کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو لیکن آپ تردید نہیں کریں گے کیونکہ آپ ایسے کام کرتے رہتے ہیں یہ ہے دوسرے جہاں تک پارٹی وفاداری یا ملکی وفاداری کا اتخیال ہے تو نہ تو آپ اپنی پارٹی سے وفادار ہیں نہ آپ ملک سے وفادار ہیں آپ صرف اپنی امارت سے وفادار ہیں اور آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ آپ کو فائدہ پہنچائے آپ جب سے آپ نے امارت سنبھالی ہے مولانا مفتی محمود صاحب کے انتقال کرنے کے بعد سے جب سے آپ نے امارت سنبھالی ہے کونسی پارٹی ہے چاہے وہ سیویل ڈریس میں تھی اور چاہے وہ فوجی وردی میں تھی جس کے ساتھ آپ نے کھڑیوں کے فوٹو نہیں کچھوایا جس کے لیے آپ نے کام نہیں کیا آپ نے پہلے دن سے لے کر آج تک ایک ہی تو کام کیا ہے کہ ہر پارٹی کی جوتیاں سیدھی کی ہیں ہر پارٹی کی گھٹوں میں بیٹھنے کی کوشش کی مازد کیجئے گھٹوں میں ان کی مخالفت نہیں گھٹوں میں صرف آپ ایک کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہے عمران خان جو کہ آپ نہیں بیٹھ سکیں گے باقی پارٹیوں کے آپ قدموں میں بیٹھیں گھٹے چلے میں نکال دیتا ہوں تاکہ بات کلیر ہو جائے باقی تو ہر پارٹی کے سر بڑھا کے آپ قدموں میں بیٹھیں ہیں اور قدموں میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اپنے مفادات کا تائین کرتی ہیں آپ انہیں اپنی ہمدردیا اپنے مطالبات کے مطابق فروخت کرتی ہیں اور یہی آپ کا مطمئن نظر ہوتا ہے تو اب دیکھیں چلتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا آپ کب تک دوبارہ دھرنا دیتی ہیں کب تک آپ لوگوں کو باہر لاتی ہیں اور اس کے بارے میں آپ کا اصل لاحے عمل کیا ہوگا کیونکہ یہودی لاوی کا عمران ایک ناکام عمران ایک سیاست میں شکست خردہ عمران آپ کا تو تین عمران سے مقابلہ ہے دیکھیں آپ ان تین عمران میں سے کون سے عمران کو شکست دیتے ہیں بہرحال اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا صرف اتنا کہوں گا کہ مولانا سات گھر تو بلی بھی بدل لیتی ہے اور اس کے بعد بھی وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے ملک کو بچے ہی سمجھ لیں آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے قوم کو دعو پہ مت لگائیں آپ خدا کے واسطے اس چیز کو دیکھیں آپ کبھی تو ملک کے لیے کام کر لیں لوگ پارٹیاں بدلتی ہیں آپ صرف وفاداریاں بدلتی ہیں اور وفاداریاں بدل کے آپ ہر اس شخص کے ساتھ ہوتی ہیں جو اقتدار میں ہو عمران کا لابی یہودی لابی کا ہونا صرف اس وجہ سے ہے کہ عمران نے آج تک آپ کو گھاس نہیں ڈالی اگر عمران آپ کو گھاس ڈال دیتا تو عمران بھی خالصتاً مسلمان بچہ ہوتا ہے عمران مسلمان بچہ ہے آپ اسے یہودی کہتے رہے ہیں لیکن گھاس تو وہ آپ کو بھی نہیں ڈالے گا اور بیٹھے آپ بھی ایسی رہیں گے اس کے ساتھ ہی میری سپریم کورٹس سے درخواست ہے کہ اگر آپ کی کسی بھی عدالت نے چینی کا کیس لے لیا ہے تو خدا رہا اسے جلدی نمٹائیں تاکہ اس کے نمٹنے کی صورت میں عوام کو کچھ تو ریلیف ملے انھیں کچھ تو سکھ کا سانس آئے ویسے تو آپ سو موٹر نوٹس لیتے رہتے ہیں لیکن یہ جو تیل کی شارٹیج مصنوعی طور پر کی جا رہی ہے اس پہ آپ کا قانون بھی سو رہا ہے انصاب بھی سو رہا ہے عدلیہ بھی سو رہی ہیں آپ کچھ تو کریں کبھی تو کوئی ایسا فیصلہ جو کہ عام عوام تک سمرات لے کے جائے وہ کر دیا کریں اس کے ساتھ ہی میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت بہت شکریہ اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کالن میں وہ سوال پوچھ لیں ہاں درخواست یہ کی ہے کہ آپ کا سوال شائزت ہونا چاہیے میں انشاءاللہ حت المغدور کو شکروں گا کہ میں آپ کو اس کا صحیح بروقت اور اپنی سمجھ کے مطابق صحیح جواب دے سکوں اس وقت تک کے لئے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد